ستنا وحی گروہ صاحب جی تُو سلطان کہاں حومیاں تیری قون لڑائی جو تُو دے سو کہاں سو آمین میں مو رکھ کہنے آن جائی وشو دی اکلاو تیاس گیان دے مجشمیں منختہ دے چانن شبد گروہ تانشری گروہ گرنسہ مہراج دی مٹھی نگی کو دندر انہاں مہام شکشیتاں دی جنم دہاڑے دی جادویت جڑ کے بیٹھیں ہوں جنہاں نے اپنی لائف دا لنبا سماں ترم دے کھیتر ویچہ اپنا جیون ترمیاں والا بطیت کر دیاں جتھے بطیت کی تھا وہ تھے ہور بہت ساریاں ہجاراں لکھاں پرانیاں ناں اس مارگ دے پاندی باندی پریرنا ویدیتی اتنا دی جادنو ردے دے اندر ویساؤں دیاں تانشری گروہ گرنسہ مہراجی نو سیس چکا کے اسیس بکشو تے اکھو جی واہی گروہ جی کا خال سا واہی گروہ جی کی فتے میری تو پہلوں مہا پرش بابا جگجی سنگ جی ارکھو وال والے جڑے کسے جان پہچان دا محفاج نہیں ہے آپ سکھ سنگتانوں گروہ شبت دی مہا پرشانے جیون دی گتھا سنا رہے سن اوہی سٹیج تے شعبت ہن بابا امریک سنگ جی خکرین والے بابا دیا سنگ جی اور موپرخ ساریاں جمعیوار شکشیتان بیٹھیاں ساتھ گروہ جی پاچھا جی بانی دے اندر بچن کر دے جن پر اپکاری آئے جی دان دے پگتی لائن ہرسیوں لین ملائے پرودگار اپار اگام بیانت توں جنا پشاتہ سچ چمہ پیر مو مو دا ارث جنا پشاتہ جنا پشاتہ سچ چمہ پیر مو میں انہاں دے پیر چمہ دا ہوں جنا دے جنا نے ساتھ دی پہچان کے لئے جنہاں دے پہچان کی تی انہاں دی گتھا آپ جیان دے نال مہے پرخہ نے سانجی کی تیئے میں کیونکہ انہی کو گالی سانجی کرنی چونہیں تھوڑے جے وقت وچ کہ تانگرو نانک سے مہارات جیدہ پانچ سو پنجاس اللہ پر کاشگر پر مناؤ لئی سمچہ سکھ پانتھ پبا پار ہے یتن شیل ہے ہر سکھ دے اندر اے اتشاوی ہے تیہوناوی چاہی دے جے کرسی تانگرو نانک سے مہارات جیدے صداعات آپ نے ہردے وچھ وسالیے کرت کرو نام چپو تیوانڈ کے شکو کرت بھی اکثر اسی کر دیں اکثر کر دیں گے تقریبا تقریبا کرت اپنی اپنی ہو سکتی کوئی ڈیوٹی کردہ ہے کوئی دکان کردہ ہے کوئی کھیتی کردہ ہے وقت وقت تراندی ہو سکتی گے دو گلنہ تو ون جے محسوس کردہ ایک نام جپنٹوں تے ایک ونڈ کے شکنٹوں آپ جی بہت ساری آشک شیطان ویسے نام بھی جا پتی ہیں نام جپنٹے میں انہیں کہنا چاہاں گا کہ جو تانگرو نانک سے مہارات جیدہ پاون استھان گردوارہ سری بیر سہب ہے ساتگرو نانک سے مہارات جی نے چودہ سال نوم ہینے تے تیران دن دا وقت امرت ویلے ویئی ویچ اشنان کتا آپ خود پرکٹیکلی جڑی لائف سین وہ کر کے بھی دسین کرنا کی امرت ویلے دی جڑی گلپ پاں پڑ دے بانی ویچ امرت ویلہ ساچناوں وڑی آئی ویچار تے آپ اس پرماعتما دی وڑی آئی ویچ جڑنا کیتا آج بھی گردوارہ بیر سا بکھے جدوں اپا سلانہ گرپرو مناؤنے ہیں پرکاش تیہاڑا گروہ نانک سے مہارات جیدہ نوم بر ویچ ہونوے اگے بھی شتاب دی مناؤنی ہیں اس وقت امرت ویلے دو بجے سریعہ خانٹ پاڑ صاحب آرام ہوندہ ہے ایک وج کے چالی منٹ تے پوک پہن دے تے ماں پرک پلی پانچ جان دی ہے کہ اس وقت جڑا اناند والا محاول ہوندہ ہے وہ جس نے اس وقت اتھے آجری پر ہی ہوئے گی یہ وہ روح خود ہی جان بھی ہوئے گی میں ایک گل کہنا ہے گروہ گوچ بیٹھا ہے چھوٹو بھی نہیں بولن دا تے شکوندہ بھی کچھ نہیں کچھ وقت آیا تے بیٹری ڈیڈ ہو گئی بیٹری ہیں ڈاؤن ہو جان دی ہے نا اسی موبائل چارج کر لینے بیٹری چارجر لالو جی میں ایک بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ امرت ویڈا شٹ گیا سچ گل ہے کو جو ویہاری ادھان دے بند گئے کہ امرت ویڈا شٹ گیا جدو تا نگرو نانکس ہے مہارات جی دے پاون استان تے امرت ویڈے پہلے دن آجری پری تے اکے دن آجری پر نہ بیٹری ہے ہو جی چار جو ہی ہے ہون امرت ویڈا شٹ گل نو دل نکل گا پس اے نہیں کہہ سکتے ہیں جتے پادشاہ جنہیں آپ امرت ویڈے دی سنبھال کی تی جس استان تے ہوتے اس استان تے ایک امرت ویڈے دی حاجری لاؤن لال سیب کرپا کر دے ہے سچ گل ہے راتی تقریبا بارہ واجگے کپور تھلے سماغم سی پانسو پنجاس اللہ نو سو مرپت تے میں سوچ رہا سی کہ بارہ واجگے نے ہون امرت ویڈے پریشانی ہو جائے گی سریر نو بھی تھکاوٹ سی تے میں سوچیا بے ایمانی آگئی سچی گل ہے اندراللہ بے ایمان ہو گیا ایک کتہ کئی برا بے ایمان ہو جاندہ ہے موائل دا چاہے الارم نہ لایا تے شکر کر دے ہیں تانے گروہ نانک سے مہاراج جنے کنوں فڑ کے ٹھیک دو وجہ اٹھا دیتا اس مالک دا شکر کر دے ہیں تے جدو میں اٹھیا تے میں نو این لگیا کہ جے میں چھے واجگے اندے ہیں ایک کوئی ہو دی کلا سی ہے کوئی رحمت سی ہے کوئی بخش سری میں تا ہور کچھ نہیں سمائے گا تھکاوٹ اوندے باوجود بھی این سریر اکدم چارج ویٹری بانگ اٹھے ہیں ساتھ کر کے جانے ہوں تانے گروہ نانک سے مہاراج جنے جنیاک بخشاں کی تی ہیں سمرن دی گل جے سی شریر نو رسٹ پرسٹ رکھنا ہوئے تے سا نو پوجن دی لوڑ ہے تے جے آتما نو رسٹ پرسٹ رکھنا ہے تے پوجن دی لوڑ ہے سمرن تو بینا امر تو بیڑے تو بینا اے آتما رسٹ پرسٹ نہیں ہے بہت ساریاں آتما بیمار نہیں شریر تندرست ہوئے آتما بمار ہوئے تے شریر بمار ہو جنگا ہے شریر بمار ہوئے آتما تندرست ہوئے تے شریر اس بماری دی پرواہ نہیں گرنگا اے ایکنی انیکہ مسئلہ دیتیاں جا سکتے ہیں میں وقت انتیان چرہ کریں تے پھر اے ہی کہنا بڑھ رہے بس آتما دی خوراک شروع کر لاؤ تے آتما دی خوراک ہے پرماتما دا نام پرماتما دی صفت جڑی ماں پرشانے آپ جنو اس واسطے آپنا جیون پریر نہ دیتی جنہ دے جنم دیڑ انہ دے ہی منائے جن دے تے وانڈ کے شکن دے تے صرف انہ کا کہنا چونہ ہے جتے لنگر وانڈ دے ہوں بہت سارے پکاوڑے ہاں دے جلے بھی ہاں دے سیبہ ہاں دے سنٹھریاں دے کلی ہاں دے بڑے بڑے لنگر وانڈ دے ہوں پیار دا لنگر بھی لاؤ گیان دا لنگر بھی لاؤ جدہ ہوں سی پیار دا لنگر وانڈ آنگے ایک جہاں جاد رکھو جڑی چیز وانڈوں گے وہ ود دی ہے جہو جہاں بیج بیج ہوگے مان لو پی آپ کوئی فالدر پودا لاؤ دیئے ایک بیج بیج دیئے امرود دا انہوں کنے امرود لگنگے پودا بن جائے گا کنے امرود لگنگے گنتی نہیں ہے اسی طرح ایک بیج بیج دا وہ پیار دا کنہ پیار لگے گا گنتی نہیں ہے جہ ایک بیج نفرت پڑا بیج ہوگے تے فالوں بھی لگے گا مت جانے ہو نہیں لگے گا جڑا بیج بیج ہوگے وہ وڈنا پہنے ہیں وہ شکڑا پہنے ہیں جہ تسی ایک نہ نفرت کرو گے تے ہجارہ جنفرت آوات جائے گے کین دی لوڈ نی وڈ کے شکڑا ہے شڑکوی وڈلا ہو شڑکوی چسی چوڑے ہو جانے ہیں یتن کریا کرو کہ کسے نو رستہ روکنا بہادری نہیں کسے نو رستہ دینا بہادری ہے گروہ نانکس ہے مہراج جی نے ربابتوں سفر شروع کر کے نگارے تک لے کے اندائے میری پیریدہ سے رانت بکشش کیتا ہے تمہیں اکثر کہنے ہوں کوائلتا میں رباب نل کردہ تلوارتا رباب دی رکھی واسطے ست گروہ نانکس ہے مہراج جی نے لیکن جڑی ساڑی یہ حالت ہوئی ہے اوڈا ایک کو ایک کارنہ ہے بانی دی ایک دو تکان گروہ نانکس ہے مہراج جی نے اچارنک کتیوں پڑھ کے اس محبتی کرنگا بہت ہی پیاریاں بچنے گروہ نانکس ہے ایک بار کسے سروورتے جان دے بڑی چیل پہل دیکھ دے اوڈے بچ کول دے فولک کھڑی ہوئے ہیں سورج دیاں کرنا نال چمک دے ہیں لگتا جو میں سونا چمک دا ہو رہا ہے کول دے فول دے پتے بھی پانی دی ہے کتی تاریاں پہل ہوں دے گروہ نانکس ہے جی من محق نجارہ دے کے خوش ہوئے اگے چلے گئے کچھ سما بیت جان تو بات دوبارہ اس سروورتے آئے تھے اوڈ تھے کچھ دیکھننوں نہ ملے گا کوئی کول دا فولکنا سب سڑکے سوا ہوئے سروور کاڑا آیا ہے سہب نے جڑا سوال کر دیتا سروورتے پی یہ گلکی بنی چیل پل کتے گئی جڑا سوال کیتاو تانشری گروہ گرنس ہے مہراجی دے اندر ششوبت ہے کہنے لگے پبھر پبھر کہنے سروور نوں اے سروور پبھر توں ہری آوالا توں تے بڑا ہری آ پریاس کولا کنچن ون کہہ دو کھڑے سڑیوں آنک میں تن پانگ کہنے دے اے ہرات کیوں بن گئے تیرا شریر بھی اندروں کالا ہو گیا یہ تھے بطرہ لات کیوں نے تیری حال ترس جو کیوں ہیں یہ بچن سنکے تے سروور دیا پبھا نکل گیا یا ڈڈیا پیا پرلا اٹھیا اور تسی کہو کہ سروور بھی پرلا سکتا ہے جو گروہ نانک سے مہراجی نے انباو کی تجڑیاں کومل روحاں انباو کر لیا کر دیا کہ سروور ان کی کہہ رہا ہوئے سروور کہہ رہا سکا جانا پانی نالہاں جیسے تی میرا سنگ جیت ڈٹھے تن پر فڑھے چڑھے چوکن کہنے جیڑا کر کے میرے تہریالی سی کھیڑا سی چیل پیل سی کول دے فل چمک دے سن او میرے وچ نیریا پاو کہنے لگے میرا سبند اس روور کہنے میرا سبند پانی نالوں ٹوٹ گئے اس کر کے میری حالت ترس جوگ ہو گئی ہے تنگرو نانک سے مہراجی دے اس شبت وے سمجھ لگ دیئے کہ ساڑھا بھی سبند بانی نالوں ٹوٹ گیا ہے اس کر کے ساڑھی حالات بھی اے ہو گئی ہے ساڑھی اندر جڑی نفرت پیدا ہوئی ہے ساڑھی اندر جڑے ساڑھے پیدا ہوئے ساڑھی اندر وکار ہے بھی ہو گئے ساڑھی اندر نشان دی پر بہاو آگئی کہ ایک کو ایک کار نسی خود بانی نالوں ٹوٹ گئے امرت ویڑے نالوں ٹوٹ گئے ساڑھے کول امرت ویڑا نہیں ریا جڑھی گالو وڈی آئی وچارن والی گالو سٹ گئی ہے آؤ امرت ویڑے دی سنبھال کر گئے پانسو پنجاس حالہ شردہ صدکار سہت مل جل کے منائیے میں مہا پرش بیٹھے نے سارے ہی بہت ہی چڑھ دی کڑھا دے نے جہاں دوں ہی کہتے آواز ماریے یہ پانتھ دی پیدا لے کے چل دے نے تے اس آواز دے نال سہجوگی بندے نے میں بینتی کرنگا کہ اس پانسو پنجاس حالہ نوں آپ سمو سکھ سنگتاں سارے ہی سکھ سنگتاں کوئی ایسی روح نہ ہوئے میں پردہ انجنال بھی دو تین ورہ بھی انتی کی تھی سارے ہی سکھ سیتنوں کے انتی کہ اپنا یتن کریے کہ ایک روپ تڑیاں تو پاٹیاں تو ایر کھاتوں دوائش تو اوپر اٹھ کے سارے مل جل کے ایک روپوں کے ایک جٹوں کے گروہ نانک صاحب جیدہ پانسو پنجاس حالہ منا لیے پانسو پنجاس حالہ کٹو گھٹا سیئے تھے ایک بار کٹھے ہو یہ سکھو ایک بار سر جوڑ کے بیندہ سکھا آگ سارے گروہ نانک صاحب جیدہ پانسو پنجاس حالہ تے مل جاوے یہ یتن کریے سارے ہی پاٹیاں سارے تڑیاں بھی انتی کریے سارے ہی ماں پرشانوں سارے ہی سدکار جوک شکشیتنوں سارے ترمادے لوگ کانوں بھی انتی بھی سننے آجے سارے ترمادے لوگ کانوں صدہ دے یہ ہر ترمادے ورگ دے لوگ صدہ دے کے بیندی کر کے میں بیندی کردہ ہی اس پلیٹ فارم تو بھی بیندی کردہ آیا کہ ماں مانگدہ ہیں مہا پرشاندہ بہت بہت تنواد کردہ ہیں جنہاں نے رب ورگیاں سنکتان دے درشن کرندہ حکم کی تاسی آپ جدے سیوہ وچ حاج روئے ہیں پھر کہ تے کھلے سمجھ کھلی ہیں وچاران دے سانج کریں گے میریاں پلاؤں میری چوڑی وچ پا دیا جے گرو دے بچنا اپنے حد دے چوہ سالنے ایک ارداس میرے واسطے بھی گرو پتا دے چرنچ کردنی اے ساتھ گرو جی بے شک گریبی دا راج بکشیں اے پرسیستے سکھی دا تاج بکشیں یہ ارداس میرے واسطے بھی کردنی بکشو اسیستے یا کھو جی واہ گرو جی جکہ خالصہ واہ گرو جی کی فتح